اسلام علیکم فیند اس اس میامیر یہاں بینک آف تھائی لینڈ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا گروپ ہے فیس بک پر رپٹائلز و وائلڈ کا تو اس کے لیے اور اپنے چینل کے لیے رپٹائلز و وائلڈ کے لیے یوٹیوب پر جو ہے اس کے لیے یہ میں انفرمیٹر ویڈیو بناتا ہوں آپ لوگوں کی جلچسپی کے لیے تو یہ ہے جی کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں میں نے ایک مونو سلیٹ کوبرا کا بچہ پکڑا تھا تقریباً ایک ہفتہ پہلے ایک ویراؤس میں نے اس کو رسکو کیا تھا تو وہی مونو سلیٹ کوبرا کا جو بچہ ہے وہ میرے پاس موجود ہے اس پوکس میں تو یہ ہے جی کہ فرسٹ افال تو آپ کو یہ مونو سلیٹ کوبرا کا جو بچہ ہے یہ دکھاتا ہوں اور کچھ اس کے بعد جو ہے جی کچھ آپ کو انکریشن دیتا ہوں کہ مثلا یہ کہاں پہ پائے جاتے ہیں کتنے زہریلے ہوتے ہیں یہ سب آپ کو دکھاتا ہوں آئیں جی دکھائیں در آسان پاس آگے دکھائیں در آسان دیکھیں جی بہت ہی پیارا جو ہے یہ ایک مونو سلیٹ کوبرا کا بچہ ہے جس کو راؤنڈ آباوٹ ٹو کوئی دو سر تین افتے ہو گئے ہیں اس کو انڈے سے نکلی ہو گئے ٹھیک ہے جی تو آپ اس کو جو ہے ہم باہر نکالتے ہیں باہر نکالتے تو میں آپ کو اس کے بڑے مذر مذر کی اپیکس دکھاؤں گا کیسے یہ کیونکہ اس وقت جو ہے یہ فل اگریشن میں ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کو ہم یہاں پہ اس سائٹ پہ جو ہے جو ہے جو ہے جو ریلوکیٹ کریں گے اس کو ہم نے جو ہے جی وہ باہر نکال لیا ہے تو یہ ایک مونو سلیٹ کوگرا کا بچہ ہے اور میں آپ کو بتاتا چلوں جو مونو سلیٹ کوگرا ہے یہ تھائی لینڈ میں لاو میں ملیشیا میں اور بنگلہ دیش میں بھی اور انڈیا میں بھی کافی زیادہ پائے جاتے ہیں یہ اس وقت ڈاگنے کی کھراک میں ہے تو یہ چاہ رہا ہے کہ میں فوراں سے باگ جاؤں گا یہ اٹیکنگ موڈ میں اس وقت جو ہے یہ دیکھئیے گا وہ یہ جو مونو سلیٹ کوگرا ہوتے ہیں بیسیکلی یہ راؤنڈ آب آٹو کوئی پانچ فٹ سے لے کے سارے سارے پانچ شے فٹ تک بڑے ہو جاتے ہیں اور ان کا جو زہر ہوتا ہے یہ نیرو ٹوکسک مینم ہوتا ہے اگر خدا نہ خاصتا یہ کسی کو کاٹ جائیں تو اس کا جو نروس سسٹم ہے یعنی کہ آپ کے لنگز آپ کے ریسپریری سسٹم جو ہوتا ہے کارڈیو ویسکلی سسٹم جو ہوتا ہے وہ سب کو جو ہے یہ دیمج کر دیتے ہیں اور یہ بہت ہی زیادہ خطرناگ ہوتے ہیں اور پہلے ایک عام خیال یہ پایا جاتا تھا کہ جو مونو سلیٹ کوبرا جو ہیں یہ بیسیکلی جو ہیں یہ وینم جو ہے یہ سپٹ نہیں کر سکتے لیکن میں نے ایک مونو سلیٹ کوبرا پکڑا تھا اڈلٹ مونو سلیٹ کوبرا تھا اور ایک فیمیل تھی تو جیسے ہی میں نے اس کو پکڑا تو اس نے میرے فیس کے اوپر جو ہے وہ وینم سپٹ کر دیا البتہ یہ ہے کہ اتنا زیادہ ڈسٹنس نہیں تھا راؤنڈ آباوٹ کوئی ون فٹ کا ڈسٹنس ہے تو اس نے میرے چیکس پر سارا جو ہے وہ وینم اپنا سپٹ کیا تھا تو میں آپ کو بتاتا چلوں جو مونو سلیٹ کوبرا ہیں ناجہ خوکیاں ان کو کہا جاتا ہے یہ بھی جو ہے اپنا وینم جو ہے وہ سپٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ جو اوریجنل سپٹرز ہوتے ہیں جیسے سپٹنگ گوبرز ہوتے ہیں وہ تین فٹ سے لے کے بارہ فٹ تک جو ہے وہ اگزیکٹی جو ہے اپنا وینم آپ کے آنکھوں میں سپٹ کرتے ہیں یہ بچہ ہے اس لیے یہ وینم سپٹ کرنے کی ابھی Funny زیادہ اس کے پاس نہیں ہے تو یہ ہے جی کہ یہ تقریباً راؤنڈ او بارٹ ٹو تین ہفتے گئے اور ایک ہفتے سے تقریباً یہ میرے پاس ہے تو اس کو کیونکہ یہ چھوٹا بچہ ہے تو اس کو فیل کروانا جو ہے وہ بہت مشکل گام ہوتا ہے کیونکہ نیچرل جو محول ہوتا ہے اس میں یہ خود اپنا جو ہے وہ شکار تلاش کرتے ہیں اور مثلا پیٹ بڑھتے ہیں لیکن اس محول میں اس کو کیپٹیوٹی میں رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے کیونکہ اس کا جو فیل کا بندوبستہ وہ کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے تو اس کو ذرا پاس آگے دکھائیں ذرا یہ دیکھیں کیسے چھوٹا سا ہے لیکن اس کی اگریشن دیکھیں جیسے ہی میں کرتا ہوں تو یہ فوراں جو ہے وہ اٹیک کرنے کی کوشش کرتا ہے اس سائیڈ پہ تھوڑا سا میں کوشش کرتا ہوں کہ اس سائیڈ پہ کروں اس کو اپنی طرف لے کے آتا ہوں اس کا ذرا یہ پیچھے سے دکھائیں ذرا یہ جو اس کا نشان بنا ہوا ہے اس کے سر کے پیچھے یہ دکھائیں ذرا کلوز کر کے اس سائیڈ سے اس سائیڈ سے یہ یہ دکھائیں ذرا کلوز کر کے دکھائیں تو یہ دیکھیں جی کہ یہ اس کے پیچھے جو او کا نشان تک ہواہ ہے یہ بسکلی اس چیز کو ظاہر کرتا ہے این ایک مونسلیت گوبرا ہے پاکستان میں جو پانے جاتا ہے وہ ہوتا ہے سپیکٹیکل گوبرا کو کھا جاتا ہے تو ا گھروس گروبرا دنیا کا سب سے زہریلا کوبرا ہے میں آپ کو بتاتا چاہیے اس کی جو وینم ٹوکسٹی ہے دنیا میں جتنے بھی کوبرا سپائے جاتے ہیں ناجہ اوکسیانا جو ہے سینٹرلیشن کوبرا اس کی وینم ٹوکسٹی جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے ٹھیک ہے جی آئی ٹھیک ہے ویڈیو کافی لمبی ہو رہی ہے تو اس کو آپ جو ہے وہ ہم جانے دیتے ہیں تو آئی ٹھیک ہے اس کو میں کورا سگرہ سائز پر کروں گا تو یہ جائے گا آئی ٹھیک ہے تو یہ دیکھ رہا ہے تو یہ یہاں سے نہیں جائے گا یہ ہے کہ اس کو میں تھوڑا سا سائیڈ پر چھوڑتے ہیں دکھائیں ذرا مجھے اس وقت یہ تھوڑا سا اگریسیو موڈ میں ہے دیکھیں اس نے پھن پھلایا ہوا ہے اور پھن کو نیچے چھکایا ہوا یہ باغنے کی فراق میں بھی ہے لیکن یہ فیلال دیکھ رہا ہے کہ اس کو تھوڑی تھی حرکت محسوس ہو رہی ہے یہ دیکھیں تو جیسے ہی میں نے اس کو ٹچ کی ہے تو فورا یہ اس نے پھن دوبارہ سے اپنا اٹھا لیا لیکن یہ دیکھیں جیسے جیسے یہ اپنے باڈی کو پیچھے کی طرف سرکے گا ویسے ہی یہ باغنے کی کوشش کرے گا اگر یہ اپنی باڈی کو پیچھے کی طرف نہیں سرکے گا اس کو کنڈلی مارے گا تو پھر یہ نہیں باغے گا تب تک یہ ڈٹ کے مقابلہ کرے گا جب تک میں اس کو یہاں پہ چھیڑتا رہا ہوں گا تو یہ ہے جی کہ یہ فیلال باڈی اس نے اپنی ساکت کر لیا ہے یہ باغنے کے موڈ میں نہیں ہے تو تھوڑا سا میں اس کو ڈسٹنس دوں گا تاکہ یہ یہاں سے باغ جائے دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے جی دیکھے گا آسا آسا یہ اپنا پھن جو ہے وہ نیچے پھینکے گا اپنا پھن نیچے پھینکے اس کے بعد جو ہے یہ یہاں سے باغے گا تو یہ ہے جی کہ یہ اچھا ہے رہی ہے یہاں پہ عبادی جو ہے وہ کافی دور ہے تو یہ ہے جی کہ مجھے امید ہے کہ یہ یہاں پہ ایزی لی جو ہے وہ سروائیو کرے گا اس کو خوراک وغیرہ اس کی مطلب کی ملتی رہے گی بلکل نہیں جی فیلحال جو جو آجوان کھڑے ہیں بلکل تن کے جانے کا موڈ نہیں ہے شاید مجھے کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ جائیں میں فیلحال نہیں جا رہا وہ دیکھتے ہیں اس کا ویٹ کرتے ہیں کیونکہ اس کو ڈیفنیلی سے باتا جاتے ہوئے دکھانا ہے لے جی راؤنڈ او بارٹو کوئی پانچ سات منٹ ہو گئے ہیں یہ ویسے ہی اپنی پوزیشن پر بیٹھا ہوا ہے اور کوشش کی میں نے کہ یہ یہاں سے بھاگ جائے لیکن یہ بلکل بھاگنے کے موڈ میں نہیں ہے تو یہ ہے کہ اس کو میں اب کوشش کرتا ہوں تھوڑا سا پکڑ کے اس کو یہ گاس والی سائٹ پہ چھوڑوں جاڑیوں والی سائٹ پہ تاکہ یہ یہاں سے چلا جائے یہ دیکھئے گا یہ فولی اگریسیو موڈ میں ہے یہ دیکھ رہے ہیں جس سائٹ پہ میرا ہاتھ جائے گا اسی سائٹ پہ یہ جو ہے اپنی کنسٹریشن جو ہے اپنا جو نظروں کا تعلق ہے وہ اسی سائٹ پہ کر لیتا ہے یعنی کہ اپنا دھیان اور جو بین کا کنسپٹ ہے جو آپ کو جوگی لوگ دکھاتے ہیں وہ بھی یہی ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو اس کے آگے ایسے ایسے بین کو گھماتے ہیں تو یہ بیسکلی اس بین کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سام جو ہے وہ مست ہو گیا ہے لیکن اس طرح کی کوئی بار نہیں ہوتی سام مست کوئی نہیں ہوتا صرف یہ ہوتا ہے کہ یہ اسی بین کو جو ہے وہ فالو کر رہا ہوتا ہے جیسے یہ اس وقت دیکھیں کہ میرے ہاتھ کو مثلا یہ فالو کرے گا یہ دیکھیں جس سائٹ میں میرا ہاتھ جائے گا اسی سائٹ پہ جائے گا یہ دیکھیں اسی طرح یہ اس کو بین کو بھی فالو کرتا ہے تو یہ ہے جی کہ اس کو اب میں پکڑ کے تو ذرا جاڑیوں والی سائٹ پہ چھوڑنے لگا ہوں تاکہ یہ یہاں سے باگ جائے یہ دیکھیں جی اب اس کو پتا چلا ہے کہ میں تھوڑی گنی جگہ پہ آیا ہوں تو وہ دیکھیں یہ ایک دڑا رہا ہے یہ جی چلیں جی اس میں چلا گیا ہم نے اس کو ایدیلی جو ہے اس ایریا میں ری لوکیٹ کر دیا ہے یہ دکھائیں ذرا یہ ایریا ہے تو یہاں پہ ہم نے اس کو ری لوکیٹ کر دیا ہے تو مجھے امید ہے کہ یہ یہاں پہ جو ہے وہ ایدیلی سروائیو کرے گا اور اپنا جو ہے وہ شکار یہی پہ کر کے یہی پہ اڈلٹ ہو جائے گا یہاں پہتے ہیں یہاں پہتے ہیں